تو نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کیا مجھ سے پوچھے بغیر میرے نام رکھا گیا اور جب میرا جینے کو دل چاہے گا تو مجھ سے پوچھے بغیر تو مجھے واپس بلا لے گا تو نے ایسا کیوں کیا بابا جی نے مجھے کہا کھا کھا یہ تریف کرنی ہے پھر سمنیہ لے دی کر تے جے تیرا تنقیدہ موڈ ہے نا فیٹا پھر اپنی ذات چکیڑے کار دے ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ شفاق احمد گو گیا میری جد تاڑھا نکل گیا آئے 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 میں کہ گالہ ایسی بچوں اس کی نظر مرکوز تھی جہاں پر ایک مریوی مکی چکی ہوئی تھی آئے آئے اس نے اس کو فوکس کر لیا تھا صحیح اور وہ اتنا حسین منظر دیکھنے سے کاثر ہو گیا تھا ہم سارے ایسے کرتے ہیں اشفاق صاحب کے روحانی ہونے کا یہ ایک روحانی سفر کا آپ کو کب خبر ہو گئی یہ زندگی میں ہو گئی یہ ان کے پردہ دوہ دار چوار میں پردہ فرمانے کے بعد اوتے ہو بول رہے تھے جو کاسی ملی شاہ سننا چاہ رہے ہیں اوتے ہو بول رہے تھے جو کیمرو میں سننا چاہ رہے ہیں بابا نہیں بولیا جی اسلام علیکم جی میں کاسی ملی شاہ میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست بڑے بھائی بڑے محترم افتخار افی صاحب یہاں موجود ہیں افتخار افی صاحب کو تو میں افتخار افی صاحب کے نام سے ہی جانتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے جو پیار عقیدت محبت ہے اس کی بہت بڑی وجہ محترم اشواق احمد صاحب بابا جی اور بانو کدسیہ صاحبہ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جب میری فیملی کو پتا لگا کہ افتخار صاحب نے آج فاؤنڈیشن آنا ہے تو سب نے کہا کہ کمالی بھائی آ رہے ہیں کیونکہ پریزار ڈراما صاحب نے دیکھا ہوا تھا اور پریزار میں نے بھی سر کوئی ایک دو قسطیں دیکھی مجھے اب یاد آ گیا کہ یہ کمالی بھائی کا جو کریکٹر تھا یہ کتنا کمال کا کریکٹر تھا اور افتخار صاحب کو آپ مختلف حوالوں سے جانتے ہیں ان کو اگر آپ سوشل میڈیا پر فالو کریں ان کی پوسٹیں ان کی تصویریں ان سب میں ایک معنی اور مطلب ہوتا ہے ان کی ویڈیوز کو فالو کریں وہ بھی کمال کی ہیں بڑے ایک نیچرل انداز میں جب میں نے سر آپ کو نیا نیا فالو کرنا شروع کیا تو آپ مختلف پارکس میں ایسے کر کے ویڈیو بناتے بناتے کوئی میسیج دے رہتے تھے اور وہ کمال کے میسیج ہوتے تھے کچھ عرصہ پہلے جو میں نے ان کو فالو کیا تو یہ ملک سے جب باہر جاتے ہیں بڑے شاندار وی لوگز بناتے ہیں اس میں بھی کوئی میسیج ہوتا ہے لکی لی فاؤنڈیشن موجود تھے میرا بڑا دل کیا ان سے باتچیت کی جائے اور پرانی یادوں کو تازہ کیا جائے میں سب سے پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا اشفاق احمد صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات اس کے حوال بتائیں وہ یادیں تازہ کریں پہلی ملاقات کیسی تھی آپ کے ذہن میں کیا امپریشن تھا ہم تمام لوگ دور جہلیت سے گزرتے ہیں میرا بھی ایک ایسا دور تھا جب ہم جوان ہوتے ہیں اور ہواوں سے لڑتے ہیں میرے ایک دوست ہے بی بی بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر عابض صاحب وہ مجھے نا اشفاق صاحب کی کوئی نہ کوئی کتاب سنایا کرتے تھے کوئی بڑا کجیب منظر ہوتا تھا شادرہ کا ایک کرائے کا کمرہ جہاں وہ آئے تھے ڈاکٹر صاحب گجرہ مالا سے کلینک کیا کرتے تھے اور میرا ان کے پاس روزانہ یہاں سے وہاں تک ووٹ سیکل پہ جانا اور سردیوں کی یقبستہ راتے ہیں تو میں جب سنتا تھا وہ تحریریں تو وہ میرے کئی دل پہ اثر کرتی تھی اچھا وہ تحریریں مجھے کسی نہ کسی حوالے سے مصبت رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی تھی اب جوانی کے اندر معاف کر دینا یا کسی کی تعریف کرنا یہ تو بڑا اکھا کام ہوتا ہے جبکہ میرے پورے بال اور میں خوبصورت آدمی اور میرے سے آدمی خوبصورت ہے نہیں نہیں اس افتغارفی کی بات کر رہا ہوں تو میرے لئے بڑا مشکل ہے ان لاوردہ ایک جمپل منڈا جڑا میلے اٹھیلے ہیں تو بھی جاندہ ہے اس کے اندر فیسٹیوٹی بھی ہے پھر میں نے ایک دن ایک انٹریو دیکھا شفاق صاحب کا وہ کہہ رہے تھے ان سے پوچھا بخاری صاحب نے نہیں بخاری صاحب نے کہ کوئی ایسی بات جو رہ گئی دل میں نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں اللہ نے بڑا کرم کیا لیکن جب جاؤں گا اللہ کے پاس تو اس سے پوچھوں گا تو نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کیا مجھ سے پوچھے بغیر میرے نام رکھا گیا اور جب میرا جینے کو دل چاہے گا تو مجھ سے پوچھے بغیر تو مجھے واپس بلا لے گا تو نے ایسا کیوں کیا اب میں سنی بریلوی بچہ مسجدوں میں صبح نات پڑھ کے لوگوں کو روزے رمضان میں جگانے والا چھوٹا ذہن تھا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے اللہ میں ایسے کون پوچھ سکتا ہے تو کہیں میرے ذہن میں فس گیا کہ یار ہے بندہ جدو بھی لبیا نا میں نو میں نو پچھنگ رہا ہے کی گل کیتی ہے اتفاق سے گوشن انٹیچوٹ میں کلاسیز ہو رہی تھی ہم ایکٹنگ کرنے چلے گئے اب تو آپ جیسے رہنما موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے سٹارٹ اپس ہیں ہمارے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی با جی پائلٹ بننا تھے ڈاکٹر بننا یہ کہا ہے کہ پا میں پنجاب پتنی کتے پہنچ جاندہ سی تو مجھے بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا تو ویلہ نکم میں جا کے ڈپلوما کر لیا اس کے بعد شو بیز میں آگئے اب جب پی ٹی بھی ہم جانا شروع ہوئے تو اشفاق صاحب کسی پروگرام کے لیے آئے گئے تھے میں کہا یا رہے بابا تا گئے تھے انہوں ان میں پوچھنا ہے اب پوچھنا کیا ہے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسی بات کریں جو ان کو تکلیف دے مطلب انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے یہ کہہ کے کیونکہ میرا ذہن چھوٹا تھا میں بچہ تھا مطلب میں تیس سال کا چوبی سال کا ہوں گا اور ہمارے دور میں جب ہم تیس سال کے تھے اس وقت تو ذراہ بلاگ ایسے تھے بھی نہیں تو میں نے ان کے پاس گیا جب وہ سفاری ہو گئے میں کہا اسلام علیکم کہتے وہ علیکم اسلام میں کہا جی ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہتے ہیں ہاں کاکا پوچھ میں کہا فمن آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ اب جن لوگوں نے فمن کہانی پڑھ رکھی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بری بات کی میں نے ان سے تو ہسنے لگے کہا رہے بیجا خود صفحے بیٹھ گئے میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا ڈی سٹوڈیو کے باہر پی ٹی وی کے کہتے ہیں کھاکا ہر بچہ یا تو فمن ہوتا ہے یا اس کو فمن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے میں کہہ کے چلے گئے میں کہا یار بڑی برداشت ہے اس بندے چی غصہ نہیں کیتا غصہ نہیں کیتا پھر کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ہم تو سکر کر رہے تھے پی ٹی وی کے باہر کھڑے رہتے تھے کسی نے نام دے دیا تو اندر چلے جاتے تھے ایک دن پھر احمد گئے ہوئے تھے تو شفاق صاحب آگئے سامنے سے اور سب لوگ ان کو مل رہے تھے سب سلام کر رہے تھے ایم ڈی اس وقت تھی رانہ شیخ وہ بھی آکے ملیا شفاق صاحب کیسے ہیں آئے کمرے میں میں کہی آ رہے بندہ میں نو کم دو آ سکتا ہے اپنی لالچ میں آگئے شفاق صاحب دے پچھے پہلو میں گیا تھا بابے نو ٹان کہلو یا کم لینڈ انہیں ٹالیا سر آہا ٹالیا ہاں وہ تعریف کرنے شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا اچھا وہ مجھے کہتے تھے کاکا تو بہت مشہور ہوگا تیرے پس گاڑی ہوں گی تیرے آگے پیچھے لوگ تیرے سے آٹوگراف لیں گے اس وقت آٹوگراف ہوتا تھا اور تو بہت مشہور ہوگا لیکن اس وقت پرییاں آئیں گی تو یہ راستہ بھولانے کے لیے تو انہیں پریوں کے پیچھے نہیں جانا اور تیرے راستہ کوٹی کر دیں گی تو میں سوچ دا سی یار اچھی بات ہے امید دلانا ہے بندہ کرنا مطلب دروگ گوئی نہ کام لیندہ کہ میرے کو ست رو پہ تیر شیف دے نہیں اے میں انہوں کہاں دینے کہ تو ایسی ہوگا اور تو مشہور ہوگا خدا کی قسم آج میں سوچتا ہوں شرمندہ ہوتا ہوں یار ایک کرامتی بابا سی اگے ویک لیندہ سی یا انہیں دعا دیتی سی میں کبھی تیہ نہیں کر سکوں گا لیکن خدا کی قسم منوان ایسا ہی ہوا ہے ایسا ہی ہو مجھ جیسے گمنام آدمی آج دنیا کے کسی ائرپورٹ پہ چلا جائے کسی گاؤں میں چلا جائے پنجاب کے آپ اندازہ لگائے ہیں لوگ مجھ سے کھانے کے پیسے نہیں لیتے ابھی فیصلہ بات پر سو رات کو تھا تو ہم نے کھانا گیا وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کر کے دیئے لیکن سر یہ والی اگر چیز آت کے ساتھ ہو جائے تو بابا جی اچھا پھر وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا وہ پھر میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ وہ لوہے کا زنگ اور صوفی کا رنگ چڑ جائے تو پھر نہیں اترتا وہ دو دنوں جاغ لگ گئی سی صحیح وہ نے جنہ بھی ٹائم لیتا میں نہیں کہن دا حج جمعہ نہیں جمعہ ہے بھی نہیں کہن دا لیکن اے ضرور ہے ہن احترام آدمیت آگیا ہے ہن گل سنندہ حوصلہ آگیا ہے برداشت آگیا ہے اب برداشت آگیا ہے اب یہاں وہ جو بھوچال تھا وہ نہیں ہے صحیح نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے صحیح یہ سمجھ آگیا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوئے افتغارفی یہ تجھ سے زیادہ بائزت ہے اور یہ مجھے سکھا ہے اشفاق صاحب میں کیا بات اشفاق صاحب کے ساتھ کوئی ایسی یاد جو آپ نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہو نہ لکھاؤ نہ بولاؤ کوئی ایک ایسی یاد میں اس کو نہیں چاہوں گا کہ بڑی وہ عجب ہو انوکھی ہو لیکن کوئی ایسی یاد ایسی تو کوئی بات نہیں کیونکہ میں تو ان کا مراسی ہوں جی ان کے گنگات ہوں اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مجھے جو بھی کوئی عزت ملی ہے ان کے ذکر خیر سے ملی ہے ان کا ذرا تھوڑا سا انداز عدیبوں کا بابوں کا اور طرح کا ہوتا ہے لیکن میرا نہیں خیال اشفاق صاحب کے کہ کوئی ایسی بات ہو جو بتانے سے رہ گئی اچھا میں پھر اس موضوع کو بلکل بدل کے افتخار بھائی میں چاہوں گا ایک ایسا موضوع چھیڑیں جو آج کی سیچویشنز کے ساتھ بڑا جڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اشفاق صاحب کا زمانہ بھی جو تھا ایٹیز نائنٹیز یہ ان کا میں سمجھتا ہوں بلوم پیریڈ ہے فیموس ہونے کا ان کا سگنیچر آٹوگراف بننے کا زاویہ کا ان کے ڈراماز پی ٹی وی پہ چلنے کا وہ میرا خیال ہے وہ پیک ہے ان کی اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں سکسٹی سیونٹیز میں وہ ریڈیو پہ آ چکے تھے لیکن یہ پیک تھی کہ لوگ شناخت تھی ان کی چہرے سے پچانے جاتے تھے اشفاق صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں اشفاق صاحب ان میں شامل ہیں جن کو اپنے زمانے میں بھی تنقید کا حسد کا بغز کا سامنا کرنا پڑا اور ایون ان کی ساری فلوسفی جس کو وہ پرچار کرتے رہے خیر کی فلوسفی اب بھی کئی ایسے مہربان ہیں جو تنقید کرتے ہیں آپ نے ایسا کچھ دیکھا بے تاشا جی سب سے آتا مجھے ہی کیونکہ ان میرے نہ نہیں رابطہ کر دینے اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات آتا ہوں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کو بسلوب کیا گیا تو یروشلم پورا کھڑا دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان کے فلسفے کو نہیں مانتے لیکن آج پوری دنیا میں کرسچن سب سے زیادہ ہیں مجھے ایسے لگتا کہ ہی انسانی رویہ ہی ایسا ہے دو طرح کے انسان ہمیشہ دنیا میں رہے ایک وہ جو جنت میں جائیں گے ایک وہ جو دوزق میں جائیں گے تو اب مجھے تیہ کرنا کہ افتغارفی تو نے کون سا راستہ اختیار کرنا تو آپ کے اردگرد جو تعریف کرنے والے بھی ہیں ناکدین بھی ہیں بابا جی شواق صاحب کے ساتھ اب دیکھے رہا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ان کا جو بھانجا تھا دیانہ سے اس کا ایک دوستی تھی اور میل ملاب تھا اس پر ان پر بڑے کالم لکھے گئے اس دور کے اندر کیونکہ میں تو اس وقت بابا جی کے ساتھ تھا اور دیکھ رہا تھا یہ چیزیں تروز آتی تھی وہ لوگوں نے اٹھا کے لیے بابا جی ہے وہ کوئی اجائے خبر لگی اجائے چھپے آئے تو ہستے تھے کہتے ہیں یار انہوں اور کی کام ہے انہوں کوئی تھی کام تک نہیں یار انہوں کرن دے ایسے کیڑی گا لے تو یہ ہمیشہ رہے گا مشن آپ نے نہیں چھوڑنا ہوتا سر مشکل کام سب سے یہ ہے دیکھیں میں آپ کو ایک واحدات ہوں تنقید مجھ پر بھی ہوتی ہے میں نے یہ تحق کر رکھا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے اب میں نے قاسم علی شاہ کو یقین نہیں دلوانا سر میں اپنی بیبے نو بھی یقین نہیں دلوانا مجھے سو فیصد دیکھیں شاہ جی آپ کو بتا ہے کہ آپ دل کیا ہے اور اسی دل کو وہ اللہ جانتا ہے بے شک ایسی ہے اچھا اسی کو تو سیٹسفائی کرنا ہے تو جب اس کو پتا ہے کہ قاسم علی شاہ کا دل صاف ہے اب افتغار افیق کو جو کہتا ہے کہنے دیں عرفی تو منی دیش زیغو غائر اکیبہ آواز سگا کم نہ پردرس کے گدا رہا تو کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کہاں کم ہوتا ہے تو بابا جی کو اس تکلیف سے ہاں مجھے بڑے اچھی دیکھیں اچھا ہو گیا آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا ایک دور بابا جی پر کسی نے کالم لکھا بابا جی خوش نایا کرتے تھے اور بڑی مطلب بابا جی اس وقت پنتالیس پچاس کے گڑے میں تھے تو بڑا غصے میں تھے تو نورالے بابا کے پاس لے گئے ان کو جا کے کہتے ہیں میرے نال بیندہ ہے ہم نوالا ہم بیالا تیا کیتا ہے انہیں بڑا بڑا کے سائٹ پر رکھا پہلے کھانا کلایا پھر چائے پلائی چائے پلائے کہتے ہیں آپ پتا کیا ہوا تو بابا جی نے کہا جب تو ایسا ہے نہیں تو پہلی بات برا نہ منا پھر کہتا ہے میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں نورالے بابا جی سناتا ہے نورالے بابا جی اشفاق صاحب کو اشفاق صاحب سنا رہے ہیں کہ نورالے بابا جی نے مجھے کیا کہا نورالے بابا جی نے کہا کہ ایک بابا سی اپنے چیلے نہ کتو لنگریا سی سردیوں کا موسم تھا کورا پڑھاوا تھا اور ایک کالے رنگ کا ناغ قریب المرگ تھا اس پہ کورا جمعوا تھا انہوں نے اپنے چیلے سے کہا کہ اس کو گرمائش دو آگ جلائی گی اس کو ذرا ہوش آیا تو ایک چیلے سے کہا اس کو دودھ پلا اس کو دودھ پلایا گیا جب دودھ پلایا تو اس نے پھن کھڑا کر لیا اور وہ ترو تازہ ہو گیا اور اس نے اس کو ڈسنے کی کوشش کی وہ چیلہ ذرا چالاک تھا اور چستہ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا بچ گیا انہوں نے کہا بابا جی ان کی کرنا ہے انہوں نے کہا چھڑ دے جنگل سے انہوں نے چھوڑا ہو جنگل میں غائب ہو گیا اب دس پندرہ دن سفر کرتے رہے تو چیلے کے چیلے پہ ایک سوال تھا تو اس بابے نے پوچھا اور ذرویش نے کیا تو سوال کرنا چاہتا ہے کر اس نے کہا جی میں نے اس پہ احسان کیا آپ کے کہنے پہ اس کی جان بچائی اس کو دودھ پلایا اس نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی ڈسنے کی کوشش کیوں کی عموماً میں نے یہی جواب دیا مجھے بابا جی نے پوچھا میں کہا جی کیوں کہ اس کی فطرت ہے اب شاہ جی یہ دیکھنے والے بھی اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی فطرت ہے اب دنیا میں رہنے کا فلسفہ بتا رہے ہیں اور برداشت کا فلسفہ بتا رہے ہیں نور علی بابا اشفاق احمد کو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کے پاس اس کا سب سے قیمتی چیز اس کا زہر ہوتا ہے اس نے وہ شکرانے کے طور پر تجھے دینا چاہا ہے اس کے پاس تھائی زہر جو کچھ ہٹی اندر ہو گئے اوہیو دوے وچارا کتھو لے آوے لال محمد کو لے بے چنالا شاہ جی جو میرے اندر ہے نا میں نے دینا میں چاہ کر بھی نہیں دے سکتا آپ نے کبھی سنیارے کی دکان کے پر بھوٹ پالش بکتی دیکھی ہے تو وہ جو تنقید کر رہا ہے سر اس کے پاس وہی ہے وہ وہی دے گا دیکھو ایک اور میں تنگل دست دوں مافی دینا تم میرے انہی پتا ہوں دا کوڑا ہے تچوں سے انہی پتا ہوں دا مٹھا ہے آئے 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 میرے بارے میں شاہ جی بتا سکتے ہیں شاہ جی کے بارے میں میں بتا سکتے ہیں واہ 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 خوبصورت اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اشواق صاحب کے ایک روحانی ہونے کا یا اویس ہے کہ وہ ایک بابا جی اور ان کے ساتھ عقیدت جڑی گئے ہیں بے شمار لوگوں کی میری آپ کی میں تو بلکہ آپ سے آف کیمرہ جو ڈسکرشن کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا شامل کر دے تا ہوں کہ اشواق صاحب سے میں واقع ہوا تھا زاویہ کی وجہ سے نائنٹیز کا دور تھا اور سچی بات یہ کہ بھئی جو سمجھ نہیں بھی آتی تھی ہم بڑے عدب سے بڑے احترام سے اس کو سنتے ضرور تھے یہ مجھے آج خبر نہیں ہے کہ وہ کون کہتا تھا کہ اس کو سننا ہے اور بڑی ایک چاہ کے ساتھ اس کو میں بیٹھ کے سننا انتظار کرتا تھا کیا عذاب یہ لگنا اشواق صاحب کے روحانی ہونے کا یہ ایک روحانی سفر کا آپ کو کب خبر ہو گئی یہ زندگی میں ہو گئی یا ان کے پردہ دو ہزار چوار میں پردہ فرمانے کے بعد بابا جی کی جب ڈیتھ ہو گئی تو مجھے صرف یہ پتا تھا کہ یاری مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے اور میں ان سے پیار کرتا تھا مجھے ان کے بابے کا نہیں بتا تھا میں جب گیا ان کی قبر پہ دو دن بعد یا تین دن بعد تو میں نے دیکھا وہاں لکھا ہے بابا اشواق احمد تو میں بقاعدہ آکے عصیر صاحب سے ان کے بیٹے سے میں نے سوال کیا اکلرنے کیا تھا کہ بابا کیوں لکھا بھی خان صاحب تو اشواق صاحب میرے اشواق صاحب کے ساتھ آپ نے بابا کیوں لکھ دیا اٹھائیس سال عمر ہوگی میری نہیں بتیس تیس سال عمر ہو چکی تھی میں کہا ہے کہ کتا یاد وہ کہہ دے یار سب نے کہا کہ بابا اشواق میں کہا نہیں بابا کیوں یار اشواق احمد خان ٹھیک ہے آپ ہر ایک کو اٹھاتے اور اس کو اس طرح کی چیز مطلب یہ بات مری تھی کیونکہ اشواق صاحب اس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے آپ کو بتا کہ اگر آپ ایک دفعہ بھی ان کے پاس بیٹھ جائے نا تو ساری زندگی آپ ایک بات کہتے تھے اشواق احمد مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں بس بچ کوئی بندہ نہیں گا یہی سہر بانو کسیہ کی ذات میں تھا آپا کے پاس جو بیٹھ گیا وہ کہتا تھا بس آپا مجھے جانتے ہیں میں آپا کو جانتا ہے اس کے بیچ میں کوئی کچھ نہیں ہے یہ ان کا تلسم تھا یہ ان کی محبتی انسانوں سے اتنا اپنے آپ کو چھوٹا کر کے ملتے تھے بعد گزر گیا میں نے گھر آکے اپنی بیوی سے کہا میں نے کہا دیکھو یار اشواق صاحب کے ساتھ ہی بابا لگا دیا اب یہ وہ کہہ رہا جو آج خود بابا شفاق کہتا ہے ان کو بہت گزر گیا اب میرے اندر ایک پہنچ حال ہے کہ یار شفاق صاحب ایک تو چلے گئے اچانک چلے گئے میں آپا کے پاس بھی جاتا تھا تو میں نے آپا سے کہنا آپا جی وہ بابا کیوں لکھ دیا انہوں نے وہ کہتا ہے چل چھوڑ کاکا محبت ہے ان کی یہ ان کا انداز ہوتا تھا اچھا ان بڑے لوگوں سے نا کئی دفعہ یہ سکھارے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ آپ سیکھ نہیں پا رہے ہوتے اور کئی دفعہ یہ آپ کو ایک ہلکی سیکھ وہ جو آپ رمز کا ذکر کرتے رمز ایک وہ پکڑ لیں بس آپ کی زندگی بن گئی ٹھیک ہے ڈیڑھ سال گزر گیا اور میں اس تکلیف میں مبتلا کہ یار ہے انہیں اشفاق صاحب کے ساتھ بابا کیوں لکھا ہے اب میں کہتا نہیں ہوں کسی کو ان دنوں میں خبرے میں ایک آلم لکھا کرتا تھا تو میں نے تلقین شاہ کے زاویے جس نے واقعہ تو ترج کیا لیکن آپ کو کہیں کہیں اتراز نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک سال کے بعد جب میں نے تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد ایک دن رات کو شوٹنگ کر کے آئے ایکٹر بن چکے تھے چھوٹے سے بچے پال رہے تھے بچے ہو رہے تھے غربت کا دور چل رہا تھا تو ایک دن میں رات کو گھر آیا اور آکے میں نے کھانا بیوی نہیں دیا ڈوڑھا ہی بجے گٹائیں تو ٹی وی لگا دیا ٹی وی لگایا تو خراج تحسین چل رہا تھا وہاں بانو کسیہ ڈائس پہ کھڑیوں کے بات کر رہی تھے بانو کسیہ آپ نے کہا کہ اشفاق احمد ایک غیرت بنی انسان تھے ان کو یہ غیرت ان کی پشت نہیں تھی آپ یقین کریں کہ دوسروں کے لیے سارا سارا دن فائلیں اٹھا کے سرکاری دفتروں کے چکر لگاتے تھے اور اپنے لیے کبھی دستے سوال دراز نہ کیا ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ اشفاق احمد گونگا ہے میری دت تارہ نکل گیا آیا 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 میں کہ گالہ ایسی پچھو ممتاز مفتی کہا کرتے تھے اشفاق احمد گونگا ہے اس نے اپنے اوپر باتوں کا خول چڑھا رکھا ہے میں کہا رہاں تک نہیں بولے یا نہیں اوتے وہ بول رہے تھے جو کاسی ملی شاہ سننا چاہ رہے ہیں اوتے وہ بول رہے تھے جو کیمرہ میں سننا چاہ رہے ہیں بابا نہیں بولیا اور پھر مجھے وہ سارے نو سال سامنے آکے کھڑے ہو گئے کہ مجھے کہا نا یار تو بڑا اچھا ہے یار تو نے کتنی اچھی بات کی کئی جگہ میں بتانا اے افتخار بے وکوف اینے پھر منہ دستیات میں سکھیا حالانکہ میں گالے میں نہیں سکیتی ہوں تو میں کہتا تھا یاری پھر مجھے سر وہ گنگا تھا پھر میں نے کالم لکھا دو سال کے بعد خبرے میں گنگا جس پر میں سما خراشی کا اور بہت سارے لوگ انزام لگاتے رہے ہیں وہاں سے مجھے پھر سمجھایا کہ افتخار افتخار یہ گنگا ہونا پڑے گا کیونکہ اگر تو جو جانتا ہے وہ بیان کرے گا تو نہیں یہ تو پھر اگل دیں گے یہ تو سسٹم سے نکال دیں گے مجھے اس دن شواق احمد ملا بانو کسیہ کے ایک جملے سے پھر میں اگلے دن داستان سرائے گیا بانو میں آپا کہتا ہوں سارے ماجی کہتے ہیں میرے مجھے لوگ انہیں بڑا کہا میں گیار میں اپنے بابے کو لے زنیا سی بانو آپا تیری آپایا کہندی سی وہ میری آپا رہے گی ساری زندگی میں نے پھر آپا سے جا کے کہا میں کہا تسری تاڑی بڑی میر بنی آپ حیران ہوں گے کہ جانے کے دو یا ڈیڑھ سال کے بعد میں اس بابے سے متعارف ہوا کہ یہاں رہتے سلپ ہو گیا میرے ہون سور سے آپ پہ پہ گئے کہتے ہیں بندے سلپ ہو گئے ان کی گریہ پھر سمجھایا کہ نہیں یار اس کا تسلسل چاہیے اور تسلسل کے اندر پہ یہی ہے کہ تُو وہی کر جو اشفاق احمد کرتا تھا وہ ایمبولرز ہی بان گیا ان میں یہ دی دی کوئی بھی کچھ بھی کہا دے کہنا اچھے چالیا میرے بچے کئی دفعہ جوان ہے ماشاءاللہ تین بیٹے میرے ماشاءاللہ وہ بھی میرے ایسے ہوتے جا رہے ہیں میں کہا یار چھڑ دیو شاید رسل مجھے بابے نے سمجھایا کہ جو لائف ہے نا یہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں کوئی آپ کو تھپڑ مار دے ایون میرے باپ کو چراہے میں بھی تھپڑ مار دے نا تو بھائی لائف پھر بھی اس سے بھی بڑی ہے مجھے کہیں نہ کہیں اس تھپڑ کو بھلانا ہے اور آگے چلنا ہے وہ چاہے ماف کر دے چاہے آپ قانونی طور پر کوئی بدلہ لینے میں یہ بات نہیں کر رہا کیونکہ لوگ اس بات سے کہ غیرت کی طرف چلے جاتے ہیں فوراں نہیں یار یہ بہت بڑی ہے دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے قتل تک ماف کی ہے اللہ حکر راستہ کس کو دے رہے تھے زندگی کو جینے کو اور میں ایک دیوار کھڑی کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں وہ بابا جی شفاق صاحب کی بات مجھے یاد آگئے وہ انہیں سنائی بھی تھی زاویہ میں وہ اکثر سنایا کرتے تھے کہتے ہیں میرا پوتا چھوٹا سا تھا اور ان کا جو گھر آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی وہ کھڑکی تھی چیچے کی اس کے بعد سلور کی وہ لگی بھی تھی پٹی تو کہتے ہیں باہر ہوا چل رہی وہ آیا وہاں طفان آیا وہاں پتے اوڑے ہیں بادل بھاگ رہے تو کہتے ہیں میں اپنے پوتے کو اٹھا کر اس کھڑکی کے پاس لے آیا یہ جان سکوں کہ اس کے اندر قدرت کی رنگینی کو پہچاننے کی صلاحیت کتنی ہے تو کہتے ہیں میں نے جب وہ دیکھو بیٹا وہ دیکھو تو کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میرا پوتا خسیمہ باتا تو کہتے ہیں میں نے جب اس کی نظروں کو تاقب کیا تو شیشے کی کے ساتھ جو سلور کی پٹی تھی اس کے اوپر اس کی نظر مرکوز تھی جہاں پر ایک مریوی مکھی چپکی ہوئی تھی آئے آئے اس نے اس کو فوکس کر لیا تھا صحیح اور وہ اتنا حسین منظر دیکھنے سے کاثر ہو گیا تھا ہم سارے ایسے کرتے ہیں ایک مریو مکھی دیکھ رہے ہیں ہوئے ہوئے صحیح میں نے پھر اپنی زندگی سے مریو مکھیاں نکالنی شروع کی اب میرے ذہن میں میرے سامنے کوئی مکھی نہیں ہے میں اللہ کو روز کہہ کے سوتا ہوں یا اللہ حاضر ہوں وہ روز اٹھاتا ہے سچی مجھے پنجابیوں اگر اینجنی ہوں دا ہے اے سٹائل چی میں اٹھنا ہوا شکر ادا کرنا ہوا تک کم تے لگ جانا ہوا جو بھی کیا بات لیکن یہ تیہ کر کے نکلتا ہوں کہ یار جو سامنے جو بھی ملے گا ابھی آپ اپنی فوٹیج چیک کر لیں میں سب سے پہلے آپ کے گن مین سے ملاؤں اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے جسنا اس نے محبت سے مجھے کہا جی بسم اللہ بلکل ٹھیک میں آگا یار کیسی گا لے ابھی آج میں واک شروع کی بڑے دن بعد تو آج جب میں لانس گیا ہوں تو وہ اس نے بھاگ کے آیا گیٹ کی پر اس نے آکے جپٹی ڈالی کہنا پاہ جی میں آگا بس یار ٹٹوڈ کر لیا بہت دنہ مصروف تھا تو نے کہا ہنتے تو سی آو گے میں کہا ہاں تو میں واک کرتے سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو یار وہ کتنا معنوس ہے اور وہ مجھے میرا ویٹ کر رہا تھا کہ افتخار صاحب آنی رہے اجکل سر محبت پیار جس کا پرچار آپ کرتے ہیں اور میں ملکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ میری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں قاسم علی شاہ کے دور میں زندہ ہوں تو یہ میرے لیے ایک بڑی اونک دلواز ہے میں عام سا بندہ ہوں اچھا میرا سوال ایک اشواق صاحب کی حوالے سے افتخار بھئی یہ بھی ہے ہمارے ہاں جب بھی کوئی نامور ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے چار لوگ پہچاننے جاننے لگ پڑتے ہیں یہ اس کی تحریر کو لوگ پڑھے ہیں جس کو فالو کیا جا رہا ہو اچھا وہ آرٹیفیشل ہو جاتا ہے اصل نہیں رہتا اور ایک فاصلہ بن جاتا ہے اس کا اس کے فالورز کا اس کی آرڈینس کا اس کے فینز کا ایک ایسا فاصلہ ہوتا ہے وہ اس کا خود ہی دل نہیں کرتا ایسا متقبر ہو جاتا ہے یا آرٹیفیشل ہو جاتا ہے یا ایک روپ دھار لیتا ہے ایسے کئی لوگ گزرے ہیں تاریخ میں وہ تصوف کی طرف رجحان ہے یا پھر لٹریچر فن کسی بھی شعبے میں اشفاق صاحب کو آپ نے کتنا اوریجنل پایا دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات یعنی ہم کسی بزرگ کے واقعات سنتے ہیں تو نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں وہ یعنی کہ ایسے معفوق العقل باتیں پتہ لگری ہوتی ہیں ایفی صاحب کے یقین نہیں آتا کہ وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اشفاق صاحب کو آپ نے عام لوگوں کے ساتھ گلتا ملتا اکوموڈیٹ کرتا اور اپنے پرابمز ان کو اڈرس کرتے ان پہ ان کا ریسپونس ان کا رییکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں شاہ جی پہلی بات تو یہ ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ مجھے یہ پتا ہے اور میری اللہ کو پتا ہے کہ میری نیت کیا ہے مجھے کسی کو کلیریفکیشن نہیں دینی میں نے اللہ کے بندے کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے وہ خوش ہو ہو یا نہ ہو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے بابا جی نے ایک بڑا اچھا حصول بتایا تھا مجھے میں نے آج تک کبھی کسی کو جج نہیں کیا میں قسم کھا کے گیتا ہوں میں ایڈمائر تو کر سکتا ہوں میں آپ کو پسند کر سکتا ہوں لیکن اگر مجھے کوئی شخص کوئی نیگٹیب پہلو دکھائے گا میں نہیں دیکھوں گا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں دنیا میں خوش رہنے کے لیے آیا ہوں تکلیف میں مختلع ہونے نہیں آیا ٹھیک ہے بابا جی نے مجھے کہا کھا کھا جی تریف کرنی ہے پھر سامنے لے دی کر تے جے تیرا تنقیدہ موڈ ہے نا پھر اپنی ذات چکیڑے کار ڈے جس کو میں کہتا ہوں پھر آئینے کے سامنے کلو جا پھر آئینے کے سامنے پھر دیکھ آلیاں تو مجھے یہ بات بڑی چیتنا سمجھ آگئی ہاں آپ نے جو بات کی میں اس کے در یہ سمجھتا ہوں جس دن میری نیت بدلے گی میرے الفاظ بھی بدل جائیں گے میرے فینز مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور آپ کو ایک باب بتا دوں جس فیلڈ میں ہیں ہم ہیں آپ اور میں ہیں ہم لبادہ اڑ کے رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے بولنا ہی اتنا ہوتا ہے لوگوں کو یہاں تک آئیڈیا ہو جاتا ہے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میری شاید فیلڈ ہے خلیل و نمان کبر صاحب کا سکرپٹ چلا دیں نام نہ لکھیں میں بتا دوں گا خلیل صاحب کا جملہ ہے میں غالب کا شیر بتا دوں گا غالب کا شیر ہے بال کا پتہ لگ جائے گا اقبال کا میں امجز صاحب کا جملہ پکڑ لیتا ہوں سکول آف تھوڈ پتہ چل جاتا ہے تو جتنا کام آپ اور میں کر رہے ہیں یا اور لوگ کر رہے ہیں میں تو کس کھیت کی مولی ہوں سر لبادہ نہیں ہو سکتا ہاں جو بدلے ہیں وہ آپ کو فوراں پکتا لگ جاتا ہے لیکن اب چونکہ مجھ پہ یہ قدغن ہے میں نے کہنا نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کبھی کسی کو میرے موہ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے میں کہوں جی وہ تو فلاں دیا سے نہیں میں برے کو ڈھونڈا نکلا برا ملا نہ کوئی جب میں جھانکا آپ نے اندر مجھ سے برا نہ کوئی افتخارفیت ہوتے آپ اڈا پیڑا ہے تو میں تے تسلیم کر چکے ہیں صحیح آپ اندازہ لگائیں کہ اشفاق صاحب کے بننے سے شاید سوہ سال پہلے کی بات ہوگی میں ہم سٹرگل کر رہے تھے تو میں پی ٹی وی میں ان کے مخالفین میں بیٹھ گیا مجھے نہیں پتا ہی مخالف میں میں رائٹرز میں بیٹھ گیا اچھا رائٹرز ہی پہنے مطلب کیا کہ میرا کچھ سیل نکھ دے وہ ذرا لیفٹ کے تھے اب اشفاق صاحب رائٹ کے آگے تو وہ لیفٹ کے تھے تو وہ انہوں نے فزیدے کرنے چلو کر دیا اور انہوں نے مجھے ثابت یہ کرنا چاہا کہ تُو جدہ تھالا پھڑ کے پچھے پچھے دمچھلا بڑھے ہیں نا وہ منافق ہے میں شام کو آیا داستانس رائے تو بہار کر رہے تھے کہیں جا رہے تھے تو کوئی گاڑی لینے کیا ہوا تھا کہ ککا آگے ہیں میں کہا جا پھر اپا کل بے تو میں ذرا چلنا تھے اج کیسا رہے دن میں آگا جی بس سٹرگل کرتا رہا کہتا بس تنہیں ککا تھکنا نہیں ہے تو بڑا مشہور ہوگا اچھا جی اچھا وہاں ایک دھارس مل جاتی تھی ایک تھپکی مل جاتی تھی کہتے ہیں پھر اچ دن کیسا رہے میں کہا جی میں فلا فلا نال بیٹھا سا اے 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 بڑے چنگے نے ایک نے دو کتابہ لکھیا نے ایک نے صداتی تمہا ملیا میں کہا کٹھا چنگے نے وہ تے کہتے ہیں شواق احمد منافق ہے اب جواب سنیے اچھا آپ نے کہا دیا نا ہاں کہتے ہیں ہاں کاکا میں بھی اپنی سعادت سے بڑا تانگ ہوں دعا کر میری عادت چھوٹ جائے ہائے ہائے انہوں گڑی آئیے بیٹھنے دی چلے گئے شاہ جی سارے تمہیں مل چکے ہیں ساری کتابیں لک چکے ہیں تلقین شاہ ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے صحیح اب صرف انہوں نے بیمار ہونا ہے اور ڈیتھ ہے صحیح اے سپیک دا بندہ جنہوں مشرف بلا رہے ہیں جنہوں زیاؤلک بلا رہے ہیں جنہوں بے نظیر مطبع کون سا سرورہ ہے مملکت ہے جس نے آیا نہیں یا رابطہ نہیں کیا ٹھیک ہے میں ہوتو چکے ہیں میں کہا بابے نے گر دیتا ہے جینا یہی ہے صحیح شاہ جی انسانی ذہن تکلیف میں نہیں جی سکتا بلکل ٹھیک ہے کب بھی نہیں جی سکتا دیپریشن میں نہیں جی سکتے بلکل ٹھیک ہے تو پھر خوشی کے لیے کیا کرنا پڑے گا لیٹ اٹ گو بلکل ٹھیک ہے معاف کی تھی جاؤں بابے نے کی کیتا میرے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے منہ در سے افتغارفی حالانکہ آج سوچتا ہوں یار کیا بے وکوفانہ حرکت کی تھی بتانا کیوں ضروری ہے تاکہ قوم کے بچے سیکھ سکیں باہ باہ میں شک مجھے برا کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سیکھ جائیں تو میں نے شواق احمد کو اس انسانیت کے اس درچے پہ پایا ہے کہ وہ میرے اتنے سخت جملوں کا جواب جو میرے نہیں تھے جو میرے نہیں تھے لیکن بعض اوقات کسی کے آپ کے ذریعے پہنچے میرے پہنچے صحیح تو سر اب آپ ایک واقعہ سے اندازہ لگایا ہے کہ اس کا کتنا بڑا دل تھا وہ کتنا بڑا باپ تھا افتخار بھائی میں اس سوال کو اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ سوال یہ میرے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہیں بعض اوقات ہم سے کوئی محبت کھڑنے والا وہ اس سیچویشن کو سامنا اس کا ہو جاتا ہے آپ اور مجھے بھی اس سیچویشن کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کوئی نام ہو سکتا ہے شواقصہ ہو سکتے ہیں کوئی بڑا نام ہو سکتا ہے اور کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو کمزور بات کہتا ہے ان کے بارے یا ان کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ آپ کے پیر کو میرے پیر کو یا آپ کی نظر میں کوئی محترم ہے اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے ذاتی خیال میں آپ کو مجھے یا اس شخص کو جس کے سامنے یہ ہو رہا ہوں لیکن ہم اپنے استاد کو تو باپ کا درجہ ہی دیتے ہیں ہم اپنے پیر کو تو باپ سے کم تصور نہیں کرتے اور اس نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا ہوتا ہے عدب کرتے ہوں میں جاننا چاہوں گا اسی سٹویشن میں افتخار افی صاحب کیا کرتے ہیں یا کسی کو کیا کرنا چاہیے جس سے وہ محبت بچ ہے وہ ہمیں بڑی پیاری ہے وہ بچ ہے سر دیکھیں کسی کے کچھ کہنے سے میری محبت تو کم ہوئی نہیں سکتی میں تو احترام آدمیت بابی سے ہی سیکھا ہے اور وہ کرتے کرتے میں قبر میں جاؤں گا میرے سے تو شفاقیت کوئی نہیں چین سکتا اس کے لئے میں ایک شعر کہہ سکتا ہوں اپنا میرا شعر ہے کہ حاسد ہے بدگمان ہے تکلیف میں ہے وہ حاسد ہے بدگمان ہے تکلیف میں ہے وہ یا رب میرے رقیب کو سبر جمیل دے آئے آئے سبر جمیل باہ باہ اس کی دیکھیں شاہ جی انہوں نے کسی بھی چیز میں تنقید کر دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی قسم مطلب بابا جی کی تو عمر ماشاءاللہ ایٹی پلس تھی یار آپ دیکھیں کنے دوار سے کون کون کہاں کہاں سے گزرا اور آپ ٹھک کر کے کم اٹھ یا ایک بات کر دیں مجھے پتا ہے میں وہ کالنز پڑھتا بھی ہوں کئی لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں میں ان کی پوری بات سنتا ہوں کہ تاں ٹھیک ہے چلے تینکیو یار آپ نے مطلع کیا صحیح میری محبت کو کھو سکتا ہے نہیں تسی اپنے بابے نہ جیڑی محبت کر دے کو کھو سکتا ہے نہیں نہیں گالے سر اتنا کوئی فرق نہیں پینا ہم نے بات کرنے سے باز نہیں آنا کیونکہ آنے والی نسل تک یہ والی چیزیں پہنچتی رہنی چاہیے ہیں بالکل ٹھیک ہے میں بھی یورپ گیا ہوں صحیح میرے عزاز میں بے تحشہ تقاریم ہوئی اوورسیز نے بڑی محبت کی کوئی ایک سپیچ بتا دیں جس میں بابا جی کا ذکر نہیں تھا کیا بات بھائی جیدے کھو سکھے ہیں وہاں ذکر کرنا ہے بہت اللہ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاہ جی ان کی نشست میں بیٹھنے والا کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا تھا بہت اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی ایک ملاقات ہوگی نا آپ کی پوری زندگی کے پر محیط ہو جائے گی اسی بات کو نا میں یہ کہ میں نے کہیں نہ کہیں تو اس کا اختتام کرنا آپ کے ساتھ تو ہم پھر آف کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سوال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بات شروع کریں اور تعدیر ہم بیٹھ سکتے ہیں رات بھر بیٹھ سکتے ہیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں شفاق صاحب سے محبت کرتے ہیں میری شفاق صاحب سے محبت ہے واسف علی واسف صاحب سے سے جائی ہوئی ہے کہ یہ واسف کی کتابیں واسف کی جوانیں کی تصویر ہیں بات کی تصویر ہیں اقیدت محبت ہے اور اس اقیدت محبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کام تذکرہ بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات جو واسف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو عشق حقیقی ہوتا اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جو آپ کا محبوب ہے آپ چاہتے ہیں سارے ہی اس سے محبت کرنے لگ پڑے یعنی رکیب قریب ہوتا ہے یہ بڑا اہم جو ہے بڑی خوصے بات کہ جو رکیب ہے یعنی اور آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں امجازی محبت ہے آپ برداشت نہیں کرتے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس سے کسی اور کی محبت ہے یعنی کوئی محترم ہے آپ کی محبت اس سے ہے اور کسی اور صاحب کی محبت کا پتہ لگ جائے کہ وہ دل میں محبت کا خیال لیے پھر رہے ہیں تو آپ ان سے نفرت کرتے ہیں حقیقی عشق میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بھی چانے والا ہے یہ بھی محبت کرنے والا ہے آپ کو کبھی اس میں بھی دیکھتا سننا تجربہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں میں حسد ہو ان میں تکلیف ہو کہ یار تُو ٹھیکہ لے آئے تُو بہتا جاننا ہے کہ دیکھیں نے سر آپ کو جتنا بڑا پلیٹ فرم ملے گا افتخار افری صاحب کو ملے گا شفاق صاحب کی بات اپنی پھیلے گی مجھے اگر موقع مل جائے گا تو میں تو واسف صاحب کا تذکرہ وہ میں کہیں پڑھا رہا ہوں گا میں جوڈشری کو پڑھا رہا ہوں گا وہاں بھی ان کا جملہ سناؤں گا میں کسی سیول سرویسز کی کلاس میں بھی سناؤں گا میں یوت کے ساتھ بات کرتے بھی ان کو کوٹ کروں گا میں کریڈٹ بھی دوں گا کہ یار مجھے جاگ لگی ہے میرا کمال نہیں ہے یہ جو گھڑا میرے پاس ہے میں نے کسی سمندر سے بھر ہے یہ کاسا بھر ہے یہ کاسا بھر ہے میرے پاس تو پلے کچھ نہیں اچھا یہ جو حسد ہے یعنی چانے والوں میں پایا جانا یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسی ٹھیکے دار سانو بوتا پتا ہے ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات وہ پوسٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات کمنٹ کرتے ہیں کہ یار افتخار صاحب تانو نہیں پتا اسی انہا پرانا جاننا ہے ساڑھا تعلق سے کیسے اس کو فیس کرتے ہیں نہیں میمان نے تو کہتا ہوں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یا جی میرا دیکھیں میں آپ کو تعطا ہوں میں اکثر کہتا ہوں زندگی کو راستہ دوں میری زندگی میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھنے لاؤس کیا ہے پھر نقصان ہو گیا کاروبار کا میرے اببا جی مر گئے میں بڑا پیار کرتا تھا میں کہتا ہوں بیٹا نہ اببے کا مرنا لاؤس ہے نہ پیسہ لاؤس ہے پیسہ دوبارہ آجے گا کمایا جا سکتا ہے اببا اگر مر ہے تو تو نے بھی مرنا یا تو ایسا ہونا کہ صرف اببا جی مرے اور آپ نے نہیں مرنا ٹھیک ہے تو موت لاؤس نہیں ہے بچھوڑا ہے جدائی ہے تکلیف ہے پیسہ بھی دوبارہ آجے گا لاؤس ہے جب قاسم علی شاہ صاحب مجھے کہنا کہ افتخار صاحب آپ سے نہیں ملنا آج کے بعد آئے 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 مجھے میری بیوی کہے کہ طلاق دے میں نے نہیں رہنا آئے 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 مجھے میرا سگا بھائی کہ یا ساڑا کھیڑا چھڑ دے سانونہ ملیا کر سر لاؤس یہ ہے ٹھیک ہے ہم رشتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم پیسے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یہ مانگنے والے بھی جو زندہ رہتے ہیں جو رولز آپ کی گاڑی کے بالکل ٹھیک اللہ کے بندوں پہلے اس بات کو سمجھ لو یہ تو لاؤس ہی نہیں ہے صحیح تو میرے نزدیک یہ والی کوئی تنقید اگر مجھ سے کرے تو میں کہتا ہوں ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ایک سیانہ تھا نا جب مرنے لگا تو اس کا شگر دایا اور اس نے کہا سرکار تو اسی یوڈہ اکت گزارے نہیں کتابہ لکھی ہیں فلاسفر سی ناکے دار کلوں کے میں بچی ہو ہم انہیں کہا جیڑا آکے تنقید کرتا ہم کہتا ہی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہتا ہاں منافقہ نہیں کی کہتا ہاں تو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وا 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 کیا بات ہے بہت 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 شاہ جی ابھی جب یہ کمالی ہٹ ہوئا نا تو میں نے علی نے تیار ہونا میرا بیٹا ہے بڑا اور میرا دوست بھی سب سے اچھا ہے وہ تو ہم نے روز رات کو سردیاں تھی چسٹر پہننا ہیڈ پہننا اور میں اچھا میں غربت کے دور سے چسٹر اور ہیڈ پہنتا رہا ہوں ٹھیک ہے موٹسیکل پہن کے جاتا تھا ٹھیک ہے تو گاڑیں نکال لیں انہار کے لیے لکشمی چیوہوں کہیں بھی بیٹھ جینا جا کے تو وہ لوگوں نے آنا تشیریں بنانی اور بڑا مزا آتا تھا تو میری بیوی نے ایک دن پوچھا یہ دس پندرہ دن سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے کمالی اٹ ہوا آپ کہاں چلے جاتے ہیں میں کہا میں روز جاتا ہوں جا کے چوکوں میں بیٹھتا ہوں لوگ آتے ہیں آہا آ کے تصویریں بنواتے ہیں کہتی آپ کو تصویریں بنانے کے اتنا شوق ہو گیا میں کہنے یار میں وہ جو چانک خوش ہی آتی اس کی چہرے پہ میں وہ دینے کے لی جاتا ہوں کیا بات ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں سر تو سیکھتے آہ میں نے کہا میں اس کی بیٹی کے بالوں میں جو چاندی ہوگی ہوئی ہے اس کے لیے رشتہ رونڈ کے نہیں لاتا میں اس کے بے روزگار بیٹے کو روزگار نہیں دے سکتا میں اس کے دمات کو ہاتھ جوڑ کے یہ نہیں کہا سکتا ہے لیکن تینوں نہ کٹے آ کر یا میں کسی ساس کو یہ نہیں کہا سکتا کہ مت ظلم کر کسی کی اپنی بہو پر لیکن میں اس کو یہ ایک وقتی دو منٹ کی یہ ایک منٹ کی خوشی دے سکتا اوہ کمالی اوہ میں کہا میں وہ دین جانا ہوں اللہ دی قسمہ دی اکھا چتھ رو آگئے میری بیمہ دی کھنی سیسر سوچ دی میں کہا رہا میں دل کٹ کے دے دونا خدا کی قسم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایسا سر مجھے پتا ہے یہ بری بات ہے ایک تصیل میں کہا ہے ایمانوالا میں کڑا ہو جاتا میں آرہا یار تو خوش ہو جانا صحیح تو سر میں آپ کو بتاؤ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی برکہ پیناوا تھا اس نے اور اس نے جب نکاب نیچے کیا تو خوبصورت سفید رنگ اس کا تھا اور اس نے ایک ریکویسٹ کی اس نے کہا جی میرے گھر میں فاقع ہیں بہت برا وقت ہے اور مجھے دو ہزار رو پہ چاہیے میں نے علی سی کا میں کہا بیٹا دو ہزار رو پہ دے دو اس نے دے دی ہے جب وہ چلی گی تو ایک صحاب میرے ساتھ بیٹھ مہترس ساتھ ہی ہوتے ہیں یار سخار صاحب ہے کہتا اس نے چھوکے دو ہزار رو پہ دیتا اللہ کا فیر کیا ہے کی کر دا کہتا سبھی جا کے بہنگ دے دیکھ آر کے کچھ اٹھتے نہیں بول رہی میں کہا چل میں اس کے ساتھ جاتا آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں تفتیش کرتا آدھے گھنٹے واپس آتا چل ایک گھنٹے میں واپس آجاتا کہتا ہاں کم از کم پھر دیتے میں کہا اللہ کے بندے وہ ایک گھنٹہ نا میری جو چھوٹی بیٹی چھ سال کی ہے میں کہا میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہوں گا وہ ایک گھنٹہ وہ ایک گھنٹہ میں اپنے باپ کی ٹانگیں دبانا چاہوں گا وہ ایک گھنٹہ میں تم میں بیٹھ کے ہاساں گھٹا کرنا چاہوں گا یار میرے کو ٹائم بڑا کٹے پچھونجیا سال شاہ جی ہے جو لانگے نے پچھونجیا ملٹ چی دس سکنا مدانو یاد رکھیے گا شاہ جی تنقید کرنے والے آتے رہیں گے یہ بات کرتے رہیں گے وہ کیڑیاں ویکیاں ہیں انجاریوں دینے نا وہ دیکھے انگل کرو پھر ادھرو لنگ جاندی ہے اکھلٹی میٹی تسی تانگ آ جاندے وہ اپنی منصلتیں جاندی ہے میراتے صاحب پاجی ہوئی ہے مجھے آپ گالیاں دیں آپ اچھا سمجھیں آپ برا سمجھیں تنقید کریں وہ جو بابے آواز لگایا کرتے تھے کہ سب کا بھلا سب کی خیار شاہ جی اللہ کی قسم زندگی اتنی بڑی ہے رب العزت نے انسان کو زندگی سب سے بڑا تحفہ دیا ہے میں اسی کو انٹرڈیسٹی میٹ کر رہا ہوں کیا بات ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس زندگی کو بچانے کے لیے آپ کو یہاں سے سامنے والے کو جو بابا شواہ کہنے تھا سب نے علیہ دی عزت نفس پالنی ہے تو او پالنے ہیں میں نے نہیں پتا افتغار افی کتے گا ہے خدا دی قسم میں نہیں پتا میں تانوں قسم کھا کے دستا ہے میں نے کئی دفعش دے آکے کہہ دے نا صرف وہ فلاں تھے وہ تصویر تھے میں نے یاد ہندے آیا تو ایکٹر ہی گا بنا آلہ یاد تصویر تو مجھے میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ کہت وہ کالی پینٹ دولیوی نہیں آپ شروع کی بات وہ میں کہتے یار جان دے میں میرے کپڑے ویگنے لوگ کانے جو میں آئے ہوں دیکھنا بلکل ٹھیک تو وہ والا سینے چاہتے ہیں بہت افتغار صاحب بڑی بڑی میرے بانی بڑا مزہ آیا سچی بات اشفاق صاحب کی اتنی یادیں تازہ کر کے سب سے بڑھ کے میں کہیں نہ کہیں اپنے لیکچرز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ فن فنکار آرٹسٹ ہونا کسی فن پہ عبور حاصل ہونا کوئی مہارت کا ہونا یہ ایک الیدہ چیز ہے کسی کا اچھا انسان ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ سب کمپیٹنسی قابلیت سے بہت اوپر کی چیز یہ ہے کہ آپ انسان بھلے ہو افتغار صاحب کو میں جانتا ہوں میری ان کے ساتھ ایک ایسی محبت ایک ایسی کہہ لیجئے ایک دل کا روح کا رشتہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہے کہ مشکل وقت میرا زندگی میں چل رہا ہے کوئی کرٹیسزم ہو رہا ہے کوئی دو سن سال پہلے ایک پوری کمپین میرے خلاف شلی ہوئی تھی افتغار صاحب کا ایک پیراگراف میرے سامنے آ گیا اور انہوں نے بڑی محبت سے وہ میرے لیے کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر میں نے اجازت مانگی میں نے کہا جی آپ میری ٹیم کو اجازت دے دیجئے ایک کتاب اکٹھے ہو رہی ہے ایک فرد ایک تحریک مجھے اس میں اس پیراگراف کو شامل کرنے کی اجازت دے دیجئے انہوں نے فوری طور پہ اجازت دی وہ کتاب منظر یہاں پہ آ چکی ہے اور میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس میں ایک مضمون جو ہے وہ افتغار صاحب نے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خیر سے رکھے اشفاق صاحب جو دعا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیے بانٹنے کا شرف عطا فرمائے اللہ میں آسانیے تا فرمائے اور آسانیے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اپنا بڑا خیار رکھے گئے سب کا بلا سب کی خیار مہرمانی